یا ہم کس دیش کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اسی کو فارن پالیسی کہتے ہیں کہ اگر ہم ریشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے جا رہے ہیں مسلسل بنائے جا رہے ہیں ریشیا سے آئل خرید رہے ہیں اور آئل کو دوسری دیشوں کو بھی سستہ بیچ رہے ہیں اسلام علیکم نمستے ساری اکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کہ خوش ہوں کہ دوستو جا رہے ہیں خوش رہے ہیں مہباب کا خیال کریں کیونکہ مہباب ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو لیٹس ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو کا ٹائٹل ہے US Supportage LCA تیجاز اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں Alpha Defense Alpha Defense ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں LCA تیجاز مارک 1A کو لے کر آپ سبھی کو پتا ہے کہ بھارتی ویسینہ کے لیے 83 LCA تیجاز مارک 1A order کیے گئے ہیں اور HAL کی طرف سے LCA تیجاز مارک 1 کو modify کر کے LCA تیجاز مارک 1A already بنا لیا گیا ہے اگلے چار مہنے میں ان fighter jets کی delivery بھارتی ویسینہ کو ہونے لگے گی لیکن انڈین ایوییشن انڈسٹری کے ساتھ میں اگر چیزیں صحیح سے ہونے لگے گی تو بھارت weapon systems کیسے import کرے گا یہ fighter jet پوری طریقے سے بھارت میں بنایا گیا ہے لیکن اس کو power کیا جاتا ہے General Electric F404 engine سے جو کی United States of America سے خرید آ جاتا ہے دیکھیں شروعات میں بھارت نے 75 engines کا order دیا تھا جن کی delivery ہو چکی ہے ان engines کا بریوگ IOC standard اور FOC standard کے تیجاز میں کیا جاتا ہے اور جو trainer, prototypes, LSP vehicles اور naval prototype بنائے گئے ہیں وہاں پر ان کا بریوگ کیا جا رہا ہے اگر LCA تیجز مارک 1A کی بات کی جائے تو ان کے لیے additional order دیا گیا تھا اور اس additional order میں 99 اور engine order کیے گئے ہیں order کے حساب سے یہ engine اسی سال August میں آنا شروع ہو جانے چاہیے تھے لیکن ابھی تک ان engines کی delivery نہیں کی گئی ہے انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہیں پر South Korea کی طرف سے جو order دیا گئے ہیں ان کو یہ engine supply کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر کسی بھی طریقے کی delay نہیں ہوئی ہے South Korea GE F404 engine کا بریوگ TA50 اور FA50 میں کرتا ہے اور آنے والے سمیں میں وہ Malaysia کے ایک order کو بھی execute کرنے والے ہیں یعنی کہ GE کے assembly line supply chain یا پھر manufacturing میں کسی بھی طریقے کی پریشانی نہیں ہے یہاں پر cable بھارت کے order کو ہی delay کیا جا رہا ہے اس delay کا ایک بہت ہی significant impact بھارتی وائسینہ کے اوپر بھی پڑنے والے ہیں دیکھیں initial contract کے حساب سے بھارتی وائسینہ 16 LCA تیجز پر year کے حساب سے receive کرنے والی تھی اور contract کے حساب سے ان کو 2029 میں اپنے سبھی LCA تیجز مارک ونے ملنے والے تھے لیکن پچھلے کچھ سمیر سے HAL کی طرف سے اپنی production facility کو بڑھایا گیا ہے اور ناسک assembly line کا پریوک کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے production rate کو 24 aircraft per year تک بڑھا لیا ہے یہی کارنٹ تھا کہ initially جو LCA تیجز مارک ونے کے delivery سال 2029 تک جا کر پورن ہونی تھی وہ اب کافی پہلے پورن ہو جائے گی لیکن اگر potential کی بات کی جائے تو HAL کے پاس میں 30 aircraft per year rollout کرنے کی شمتہ ہو سکتی ہے اور اسی چیز کو بھارتی وائسینہ tap کرنا چاہتی ہے initial LCA تیجز مارک ونے کانٹریک کے حساب سے بھارتی وائسینہ کو سال 2024 میں 10 trainer aircrafts ملنے تھے اور اس کے بعد ہر سال سال 2029 تک 16 aircraft per year ملنے تھے لیکن پچھلے کچھ سمیے سے جو HAL کی production کرنے کی شمتہ میں بڑھتری ہوئی ہے اس کے حساب سے بھارتی وائسینہ سال 2024 میں 16 fighter jet سال 2025 میں 24 fighter jet 26 میں 24 fighter jet اور 27 میں یہ delivery پوری طریقے سے complete ہو جائے گی اور اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتی وائسینہ 100 اور additional LCA تیجز مارک ونے order کرنے کا پلان کر رہی تھی اس additional order کے بعد میں HAL اپنی ساری facility کو پوری طریقے سے utilize کر سکتا تھا اور اگر production rate کی ہی بات کریں تو 2024 میں 16 aircrafts 2025 میں 24 2026 میں 30 aircrafts 2027 میں 30 aircrafts 2028 میں 30 aircrafts 2029 میں 30 aircrafts اور 2030 میں پوری delivery complete ہو جاتی یعنی کہ لگ بگ اسی time frame میں بھارتی وائسینہ کے پاس دگنے نمبر میں squadence ہوتی اور ایسا کرنے پر بھارتی وائسینہ import سے بچ جاتی additional LCA تیجز مارک 1 بھارتی وائسینہ کو ایک breathing space دیتا اور LCA تیجز مارک 2 کو mature ہونے time یہاں پر کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جائے گا کہ بھارت کو US کی جگہ پر فرانس کے ساتھ میں جانا چاہیے تھا اسرائیل کے ساتھ میں جب weapons کی ڈیل ہوتی ہے تب بھی وہ بھارت کا support کرتے ہیں آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گا جب Mirage 2000 کا upgrade program چل رہا تھا تو فرانس نے بھارت لیکن 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 آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے US نے سابوٹ کیا ہے اور اسی وجہ سے آت نربر ہونا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں رکھتے ہیں کبھل اتنا ہی ویڈیو کو آنت تک دیکھنے کے لئے دھنیواد دیکھتے رہیے Alpha Defense جائے ہند کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا تو جب تک آپ آت نربر نہیں ہوں گے تو آپ کو دوسرے دیشوں کی منمانیوں پر دوسرے دیشوں کی چلاکیاں دوسرے دیشوں کی نخرے برداش کرنے پڑے گے تو سب سے بہترین حال ہے ان چیزوں سے بچنے کا لیکن پھر بھی انسان کئی نہ کئی آپ اگر کسی سے کچھ لے رہے ہیں کچھ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی ٹیکنولوجی آپ کے پاس آنے آنے میں بڑا ٹائم لگے گا وقت وقت لگتا ہے ایک دم سے ٹیکنولوجی اتنی بڑی بڑی ٹیکنولوجی ہر پلین کے انجن وغیرہ ہر چیز ایک دم نہیں ہوتی بات سے پلین ایر گراف بنائے جا رہے ہیں جہاز بنائے جا رہے ہیں ان کے انجن لے جا رہے ہیں تو کبھی بھی کسی چیز کو نیگٹیو ہمیں نہیں لینا چاہیے کہ آج ہم کسی چیز کی اسمبلنگ کر رہے ہیں تو کل ہمیں وہ چیز بنانے پر فوکس کرنا چاہیے ہاں اگر ہم نے زندگی پر یہ سوچ کہ ہم اسمبلنگ ہی کرتے رہیں گے اور یہ ہمارا دھندہ ہے یہ ہمارے دیش میں ہوتا ہوگا اور یہ ہی کام کے لیے ہمارا دیش بنا ہے تو پھر تو آپ زندگی پر وہ چیز کبھی بنا ہی نہیں سکتے آپ کو اس چیز کی انجینیرنگ کو سمجھ نہ پڑے گا اور اگر آپ کے بس انجینیرنگ نہیں ہے تو آپ ریویس انجینیرنگ کو فالو کرنا پڑے گا تو آج اگر انجین لیے جارہے تو کل انجین اپنے ہونے چاہیے دیر سویر سا ہی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے اب جو دیش آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے تو یقینا کہیں اس کے کہیں مفادات جڑے میں ہیں کہیں نہ کہیں ان کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیا دینا ہے ہم نے ان سے کون سی ڈیل کی ہے یا ہم کس دیش کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہم ریشیا کے ساتھ بہت فل سپورٹ کرنا کہ ہمارے ساتھ ریشیا کی جو اکنومی ہے وہ ڈوبے نہیں ریشیا جو ہے پیروں پہ کھڑا رہے ہیں وار کے میدان کے باوجود بھی وار کی وجہ سے بھی تو کہ کہ جس دیش کے پاس جو پتہ ہوتا ہے جس دیش کے پاس جو شترنج کی بازی ہوتی ہے وہ اس کو کھیلتا ہے تو کئی نہ کئی یہ لوجک ہوتی ہے کہ ہم یہ روک رہے ہیں اچھا داریک انڈاریک یہ چیزیں ہوتی ہیں داریک واضح انڈاریک یہ پیغام پہنچتا ہے پیغام پہنچائے جاتا ہے کہ آپ ہم پر depend کرتے ہیں اس معاملے میں تو وہ باور کرای جاتا ہے احساس دلائے جاتا ہے تو دیشوں کو سب سے پہلے اپنے اوپر depend کر اپنے اوپر ہی depend ہونا چاہیے depend نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے ایک ایسی ریاست ایسا country بننا چاہتے ہیں جو کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلے نہ کرے جو خود اپنے فیصلے اپنی جنتہ کے خوشیوں کے لئے اپنی جنتہ کی بھلائی کے لئے فیصلے کرے جو کسی کے کہنے پر نہ چلنے والا دیش ہو تو اسے کہیں نہ کہیں لوگوں کی محتاجیوں کو لوگوں کی ضرورتوں کو جو اس کے اوپر depend کرتا ہے اسے ختم کرنا ضروری ہے اور انڈیا کا میں دیکھتا ہوں یا ویڈیو سے دیکھتا ہوں یا بہت ساری ویڈیو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت تیزی سے یہی کوشش ہے کہ ہم independent ہو جائیں آتمہ نربھر ہو جائیں کسی پر depend نہ کریں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوبارہ کسی اور ویڈیو صدر آپ سے ملاقات ہوگی جب تک اللہ حافظ